جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماسٹر نیوز میں اس وقت غازی علم الدین شہید کے گھر میں مجود ہوں لاہور میں الحمدللہ میں جب سے یہاں آیا ہوں تو مجھے ایک خشبوسی میرے جسم میں داخل ہو گئی ہے بہت بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ گھر میں مجود ہوں میں تو ایک مرد کلندر کے گھر میں مجود ہیں اس وقت تو ان کی کچھ عزیزہ ہیں کیونکہ ان کی وہ شادی نہیں ہوئی تھی غازی صاحب کی تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں یہ کس طرح واقعہ ہوا تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں جی اسلام علیکم کیا آلہ باجی خیاریت سے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا غازی صاحب سے کیا تعلق تھا تو ان کے جس طرح یہ واقعہ ہوا تھا اس کے مطلق آپ ہمیں اگاہ کریں جو میرے سستسر کے چچا کے بیٹے تھے تو میں ان کے چچا کے بیٹے کی بہو ہوں تو جب سے میری شادی میں نے اپنے سستسر سے بھی یہی سنیا ہے کہ وہ اس طرح واقعہ ہوا تھا وہ اوپر سے نیچے آئے تھے اپنی بابی کی بالیاں لئی تھی لے کے انہوں نے کسیرے بزار جا کے بیچی تھی سوہ بزار جا کے بیچی بھی کسیرے بزار آ کے تین آنے کا ہنجر لیا وہ لے کے وہ نارکے لے گئے وہاں پہ جا کے لجپال کو مارا واپس آ کے یہاں پہ بیٹے باہر خطری کو مارا تو آ کے واپس بیٹھ کے پھر ان کے دل میں ایک دام حیال آیا کہ وہاں سے باہر نکل گئے چھوڑی دو یہ انہیں نلکے سے لے کے واپس آگئے پھر یہاں سے واپس گئے کہ وہ زندہ تو نہیں بچ گیا کہیں میں نے مار دیا تھا لیکن وہ زندہ تو نہیں بچ گیا جب گئے تو وہاں پہ پولیس آگئی ہوئی تھی رشتے کے حوالے سے آپ کے وہ کیا لگتے تھے میرے چچا لگتے تھے رشتے چچا سسر تھے میرے ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی منگنی ہوئی تھی دو دن پہلے ان کی منگنی کے لڑو بٹے تھے تو وہ تو افوت ہو چکے جن کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی تو لیکن وہ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ان کا تھا وہ بھی ان کے قریب ہی رہتے تھے یہاں پہ ہمارے اسی گھر میں وہ رائش بذیر تھے وہ اسی گھر میرے رائش بذیر تھے ان کی بابی بائیو یہی پہ تھے یہ واقعہ ہوا تھا جو ہم نے سننا ہے میری پوپو ساسی وہ فوت ہو چکی انہیں نے ہمیں بتایا کہ ہاں یہ واقعہ ایسے ہوا تھا میں نے جن سے بھی سننا ہے یہ اسی طرح ہی سننا ہے میں نے ابھی جب کوئی شام پڑھتی ہے یا وہ تہوار آتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں یہاں پہ بہت خوشکوار محول ہوتا ہے ہمارے گرے خوشبویں آتی ہیں یہ نہیں کہنے گی یہ تو کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ خوشبو ایک دم سے آتی اور اتنی زیادہ آتی ہے کہ کوئی اکثر ہمارے گرے بیٹھا بھی ہوتے کہتا ہے تاڑی کرو بڑی خشبو آ رہی ہے یہ تو ہم بھی ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں میرا کیمرہ میں بیٹھا ہوئے ساتھ سارا ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے خوشبو آ رہی ہے یقین کرے میں سر غلاب کی خوشبو آتی ہے محسوس بھی ہوتا ہے کہ کوئی آیا سیریاں چڑھ کے سیریاں چڑھنے کی آہٹ بھی محسوس ہوتی ہے لیکن جب دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اب ہم آدھی ہو چکے ہیں ہم اس کو بات کرنا سوچتے ہیں کہ ہاں نہیں ان کی حاضری ہے یہ چیز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی تاڑی لوکانا میں لیکن میں ہم نہیں ہے یہ سچ حقیقت ہے یہ چھوٹی کھولی تھی اب بند کر دیا تو یہاں پہ وہ نماز بغیرہ بھی پڑھتے تھے مسجد کا نام کیا ہے پتہ غازل امدین شہید ان کے نام سے یہ مسجد کا نام رکھا انہوں نے تو انہوں نے قرآن حفظ کیا حفظ قرآن تھے یہ مجھے نہیں معلوم ہے کیا دھوکے تھے یعنی یہ مجھے نہیں معلوم میں نے جہاں تک سنے میں وہیں پہ تک بتا رہی یہ تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے پڑھے نہیں کی ہوئے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن وہ دنیاوی تعلیم نہیں تھے دینی تعلیم تھی ان کی یہ چیز تھی اب ان کا مزار تو اپنا میانی قبرستان میں ہے تو آپ جاتی ہیں جب عورس ہوتا ہے عورس پہ تو میں کم لیکن جاتی ہیں لیکن اکثر میں جاتی ہوں وہاں پہ جمعیرات کی جمعیرات ہاں جی اکثر میں جاتی ہوں وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے سکون ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں کبھی ڈار لگتا تھا لیکن ابنی مجھے لگتا اللہ اسے قبول کرتا ہے ملا کے دکھائی گئے تو ہم نے بہت حیرتی تھا ہم نے کہا ہمیں دے دو سو کا تو موبائل ہوئے رہا تھے نہیں تو ورنہ ہم ان سے لے لیتے تو ایک دو مرتبہ وہ آئے ہیں ابھی انہیں نے کہا تھا ہم آئیں گے ابھی آئے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو وہ تصویر دے جیں گے کہ جو اس کے ساتھ نے اٹیچ کی تھی سیڈ پوز لیا تھا اس کا اچھا یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ غازی صاحب کے نام پہ یہ بیک سیڈ پہ ایک ڈسپینسری بنی ہوئی ہے وہاں پہ دعائی فری ملتی ہے وہاں پہ دعائی فری ملتی ہے لوگ ڈاکٹر آتے ہیں گورنمنٹ کے ڈاکٹر آتے ہیں اچھے ڈاکٹر آتے ہیں میڈیکل کے وہ اچھے ہسپٹل ہیں جنرل ہسپٹل سے آگے دور دور سے آتے ہیں لیکن اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں انتظام بہت اچھا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں پہ جس نے پکڑا وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں باہ رہے ہیں ان کے جو والدین ہیں غازی صاحب کے وہ اس وقت کہاں ان کی تدفین ہوئی ہے وہ وہیں پہ ہیں ان کے پاس ہیں ان کے گبرہ استان غازی صاحب کے مزار کے ساتھ جتنے بھی باقی قبریں ہیں ان میں کون کون ہیں ان کے بھائی ہیں بتیجی ہیں ان کے بہن کا ہے بابی کا ہے ان کے اندر مزار کے اندر یہ ہیں ان کی قبریں بنے لکھا ہے ساتھ ان کے بتیچ یہاں لکھے آیا واہ ساتھ ان کے قاتل صاحب کا بتیچ یہ پوت ہے ان کے بھائی کا ہے ایسے لکھے آیا واہ ساتھ کی قبروں پر لکھا ہے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہ رہیں گے یہ کہ ہم تو ان کے پرستار ہیں کسی دیسی بات ہیں اور ماننے والے ہیں ان کے تو یہی ہے کہ میری کوئی سمجھ بھی نہیں اس وقت آ رہا میں آپ سے کیا بات کروں مجھے کوش نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں یہی ہے کہ بس ہم ان کے پرستار تھے اور ان کے چاہنے والے تھے سبھی چاہتے ہیں ان کو لیکن ہم تو ان کے پورا ملک چاہتے ہیں جناب پورا ملک ہم یہ خوش نصیب ہے کہ ہم ان کی رہیش پہ رہ رہے ہیں اس جگہ پہ رہے ہیں یہاں پہ میں کبھی ڈار نہیں لگا کبھی خوف نہیں آیا ہمارے گھر میں حالانکہ اس وقت مکان بھی آپ کا بسیدہ ہے آپ نے دوبارہ تعمیر کی ہے میں کچھ عرصہ پہلے چار پانچ سال پہلے آیا تھا اس وقت یہاں پہ یہ کنڈیشن نہیں تھی آپ تو آپ نے بہتر تعمیر کیا ہے اس سے تقریباً بارہ سال داستہ سال نو داستہ سال ہو گئے ہمیں لینٹر ڈالا وہ اوپر والا تو تب بہت کنڈیشن سیرے سب کہتے تھے تھے کہ لو جی تو آڑی تھی ہے حالے تھے تو اسی تھے ستے پہ ستاں مویا بندہ براب بناتے رات نکو شہرے کون سیرے مجھے یاد آرہا میں آیا تھا اس وقت نا آپ کو پچھا ہوگا تو وہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے گول گول سے وہ وہ مجھے یاد اچھتیر بنے ہوتے یہ ساتھوالا گھر بنا تھا انہوں نے ہماری یہ دیوار بھی لے لی ساری دیوار اتار دی تھی تو نہیں سیدھی سی بات ہے کہ ہم اکیلے اس وقت بے سہارا تھے سیدھی سی بات ہے تو شتیروں کے نیچے ہم نے پلر کھڑے کیے ہوئے تھے آسرا کھڑا کیا تھا ایٹوں کے ساتھ وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی باہر بھی سارا تو یہ ساری دیوار انہوں نے اتار دی تھی ہماری کہ لو جی تاڑی دیوار کوئی نہیں تو لیکن ہم یہی پہ رہتے یہ نہیں تھا کہ ہمیں رات کو اکثر مجھے آکے سب نے کہا میرے بھائی بھی قریب رہتے کہتے ہیں تو انہوں نے تھے نہ رو رات نو ایسران دے ایسران دے پھر ہمارے رشتہ کہے لگے لو جی ستا مو یہ بندہ ایک برابر تو سیتے ستن دے بھی چکار شتیر لگے رات نو لا توجہ تو شتیر اللہ کی ذات کا شکر ہم تقریباً کوئی بیس باہر تقریباً دو ماہ میں اسی کنڈیشن میں رہتے ایک سے دیسی بات ہے کہ دو ماہ ہماری بلکل دیواریں کھولی تھی کچھ نہیں تھا کوئی آثرا نہیں تھا تو سب وہ یہاں سے چوری کا ڈار نہ خطرہ کسی چیز کا ڈار نہیں تھا ہمیں تو آگے مٹھائی والا ہمارے یہاں پہ بیٹھے وہ سامنے نظر آتا تھا ہمیں اتنا کھولا تھا ہمارا یہاں تو لیکن اللہ کا شکر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو اس طرح پتہ نہیں ان کی دعا تھی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو آشرا جگہ اچھا رشتے کے حوالے سے آپ نے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا لگتی ہیں ان کے میں ان کے چچا کے بیٹے کی پوتی ہوں بہو ان کی پوتی ہیں ان کی کوئی بہنیں بھی ہیں ان کی غازی صاحب کی کوئی بہنیں تھی فوتو گئی تھی بہنیں دو بہنیں تھی وہ فوتو چکی ہیں میرے پوپو صاحب کی ہم نہیں ان کے عقیدہ کریں تو بہت اچھا ہے کہ ہم تو ان کے عقیدے ساتھی چاڑ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بہت اچھا انتظام ہے جی ناظرین آپ نے بات سنی تو ابھی ہم ان کے جو بیٹے ہیں باجی کے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی ناظرین اب غازی علمدین شہید کے جو رشتے کے لحاظ سے پوتے لگتے ہیں جناب طیب صاحب ان سے کچھ بات کرتے ہیں آئیے جی السلام علیکم والیکم السلام کیا علیہ جناب خرید سے ہیں الحمدللہ تیب صاحب کو یاد ہے آپ کو تو یاد نہیں جائے رہے آپ نے کوئی سنا ہوگا تو غازی صاحب کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں گے ہم سب رہے ہیں جی کیا کہیں گے یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے سنا گیا کہ وہ چھت مک سے اتر گئے تھے تو انہیں بالین لے گئے تھے تو چاہ کے بیچی تھی تو وہی بس مجھے اچھوڑا وہ پتا ہے جی آپ کے ابو نے بتایا ہوگا کہ والے صاحب نے بتایا ہے والدہ نے بتایا ہے وہ باقی سونا میں باقی سب سے بھی کہ جیسے وہ آئے تھے تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اس ٹائن دو میں چھوٹا موٹا کام کرنا اپنا بھی یہ انشاءاللہ آپ کو نات خانی کریں میں انشاءاللہ آپ کو پورے ملک میں آپ کا مطارف کرو ہوں گا آپ گھبرائیے گا نہیں ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ اور ایک موجود ہیں غازی صاحب کے رشتہ دار تو دو صاحب ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام کے آلہ جناب خریہ سے ہیں دو صاحب کوئی غازی صاحب کے اپنے زندگی کے مطلق جس طرح یہ واقعہ ہوا اس کے مطلق روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کو جی بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہماری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت ہم تو تھے ہی نہیں اس لیے ہمیں جتنا انہوں نے بتایا اب تو نہیں پتا ہے آپ کا جو رشتہ ہے غازی صاحب سے وہ کون سا رشتہ ہے میرے والا صاحب کے چچا ذات بھائی تھے جی میاں شمس دین ان کا نام تھا غازی صاحب کا نام تھا علم دین جی کرتے ہیں بات آگے جی کیسے ہوا بات کہی تو وہ بھی تنہانہ کام کرتے تھے میرے والا صاحب بھی تنہانہ کام کرتے تھے جی جی وہ ایسے زندگی ریکلورٹ چاڑے ہی تھی ان کی یہ ہمیں بتایا گیا ہے تعلیم اصل نہیں کی انہوں نے نہیں جی آگے بولتے جائیے گا نہیں جی آگے بات کرتے جائیں جو جو باقیہ ہو گیا تعلیم اصل نہیں کی آگے جو ہم لوگ ہیں جہاں ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ تعلیم اصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ چھچی پوسٹک پر بھی لگے ہوئے ہیں اس اپنا لاہور رنگ میل میں ان کی رشتہ دار کتنے کو ہیں اور لوگ یہاں بہت رشتہ دار ہیں مگر زیادہ تار لوگ چلے گئے ہیں یہاں تھی شفٹ ہو گئے ہیں شفٹ ہو گئے ہیں باقی یہاں پہ آپ تھوڑے سی رہ گئے ہیں تو جب عرص ہوتا ہے آپ کا تیس اور اکتری کتوبر کو ہر سال میانی قبرستان آپ جاتے ہیں وہاں نہیں جی وہ کیوں وہ اس لیے راش بڑا ہوتا ہے ہم اس سے پہلے ہی جو آتے ہیں جی آپ اپنی فیملی پہلے چلے جاتی ہے اگر لوگوں پسا چل جائے کہ آپ ان کی عزیز آگئے ہیں تو لوگ تو چھوڑے نہیں آپ کے پیچھا کریں جی پہلے چلے جاتے ہیں پہلے چکل لگا کے آ جاتے ہیں جو دعا ہیر کرنی ہوتی ہے کر کے آ جاتے ہیں یقین کریں ہم اس کار میں موجود ہیں تو اس کار کے دو پوشن ہیں ایک طرف دوسرا بھائی رہ رہا ہے ایک طرف یہ بھائی اب دو صاحب رہ رہے ہیں تو یہاں خشبو جو ہے بالکل آ رہی ہے ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے میرے سانسوں میں میں محسوس کر رہا ہوں شاید پتہ نہیں میں کار سے پرفیوم لگا کے آ ہوں لیکن یقین کریں میرے جسم سے میرے سانسوں سے ابھی خشبو آ رہی ہے یہ ایک عاشق رسول جو ہے اس کا یہ گھر ہے اور یہ دیکھ لیں میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں اس وقت میں روزے میں ہوں رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں ایک عجیب کفیت ہے میرے اوپر کہ غازی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ غازی صاحب کی کوئی یہاں پہ وہ اپنا ڈسپینسری بھی ہے یہ جو ڈسپینسری ہے نا یہ آگے چونک میں ڈسپینسری ہے یہ نام لکھا ابھی نام لکھا ہے کچھ حرصہ ہوا ہے پہلے یہ فری ڈسپینسری ابھی فری ہے مگر اب غازی کے نام پہ یہ رکھا ہے یہ چوک جو ہے یہ بھی غازی صاحب کے نام پہ رکھا ہے یہ سب کچھ ابھی ہوا ہے یہ مسجد ہے برابر والی یہ بھی غازی صاحب کے نام کے رکھی ہے یہ بھی ابھی سب کچھ ہوا ہے یہ بلکہ اس محلے کا نام بھی غازی علی علم دینی شہید ہونا چاہیے کیا خیال ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور اس کا آئی کوٹ میں کی ہوئی ہے ریٹ اس کا نام غازی علم نے شہید ملہ ہونا چاہیے بزار سلیہ والا ہٹا کر غازی علم شہید ملہ ہونا چاہیے یہ کی ہوئی ہے ملے داروں نے مل کر کی ہوئی ہے بہت قسمت والے ہیں جی آپ غازی صاحب کے گھر میں رہ رہے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں جی وہ جو کام کر گئے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو رتوہ انہوں نے اصل کی ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے بہت بڑی بات کی ہے بہت بڑی بات کی ہے جو اصلیت ہے وہ بتانی چاہیے نا انسان کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے غلط بیانی میں انسان کا اپنا ضمیر بھی گندہ ہوتا ہے یہاں کوئی غازی صاحب کے کلاس فیلو یا کوئی ابھی کوئی بندہ ایسا ہے اس کے علاوہ جس نے غازی صاحب کی زیارت کی ہو صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہماری والدہ تھی ہمارے والد تھے اور ہمارے چاچا داد تھے بابے تھے رشتے دار تھے سب کچھ تھے مگر اب سب کے صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہم اتنا بڑے لوگ بتاتے ہمارے بتاتے تھے کہ جب وہ میاں والی جیل میں تھے تو رات کو چلے جاتے تھے صبح کو آ جاتے تھے تو وہ ایک دفعہ وہ جو وہاں پہ جیلر جو تھے ایس پی ساو یا ڈی ایس جو بھی تھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جا کر بولا کہ جی وہ تو نہیں ہے بارک میں وہ جب جا کر صبح دیکھا تو صبح بارک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر ادھر سے میاں والی سے لاہور آئے تھے لاہور آ کر مجھے ملے تھے میں نیچے کام کر مردہ ویلڈنگ کا کالے کپڑے میرے بڑے انہوں نے پکڑا ہاتھ میرا اپنے سینے سے لگا لیا مگا سر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں یہ تھا کوئی بات نہیں کپڑے تو بن جائیں گے آپ کہاں ملیں گے ہمیں عقیدہ جن لوگوں کا ہے تو میں نے تو آپ کو پہلے بولا ہے کہ ہم تو ان کے خاک کی دور پڑا بڑ بڑ بھی نہیں ہیں یہاں تو سب چلتا ہے الٹی چلتا ہے وہ سچے لوگ تھے بہت بڑے خوش قسمت ہیں میں آپ کا مطح چومتا ہوں آپ عاشق رسول کے وششدار ہیں اور ان کے گھر میں رہ رہے ہیں یہ بہت بڑی آپ کے لئے ازاز والی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے سر دعو صاحب بہت بڑی بات ہے باجی یہاں پیادے ہوئے ہیں یہاں ہی مرنا ہے یہی عقیدہ ہے دل میں یہ پورا محلہ بڑا خوش قسمت ہے جی ہاں دی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ آج پال کی دکان تھی کتابوں کی اس بدبخت ریٹر نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاد میں ایک کتاب نازیبہ لفاظ اعمال کیے اور اس کا بڑے بڑسغیر میں اس کتاب کا جرجہ ہوا غازی علم دین شہید ایک نوجوان اٹھارہ انیس سال کے نوجوان ینگ لڑکا تھا اس نے ایک بزرگ کا وآلہ سنا تو وہاں سے متاثر ہوگے غازی علم دین شہید نے کبار خانے سے چھوڑی خریدی اس چھوڑی کو تیز کیا پھر علم دین صاحب یہاں تشریف لائے تو راج پال بدبخت یہاں پر موجود نہیں تھا تو غازی صاحب نے پوچھا تو اسے ملازم نے بتایا کام گئے تھوڑی دیر تک آنے والے ہیں جیسے ہی راج پال مردود آیا غازی علم دین رحمت اللہ علیہ نے راج پال کے گھرتوں کے آر پار چھوڑی کری چھوڑی کرنے کے بعد اپنی چھوڑی کو انہوں نے اس کے ناپاک خون سے ہمارے پریس کے سامنے نلکا ہے وہاں پر دھویا اتنی دیر میں لہاری لہاری دھانے سے دو سپائی آئے اور غازی صاحب کو ایرسٹ کر کے لے گئے غازی صاحب نے اپنا اعلان کہا کہ میں نے اس گستا کے رسول کو واصل جہنتم کیا ہے اور علامہ اقبال جو ہمارے شہر مشرق ہیں اور قیدہ محمد اللہ جنابی ان کی وقالت لیے گئے تو غازی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس بدبخت گستا کے رسول کو واصل جہنتم کیا ہے اور پھر اس کے بعد کیسز چلے غازی صاحب کو ہائی کورٹ سے سزائے موت کا حکم ہوا غازی صاحب نے باخوشی قبول کیا پھر تمام اپیلیں مسلمانوں کے ریجیکٹ ہو گئیں علامہ اقبال جیسے عظیم شہر جب عدالت میں آتے تھے تو غازی علم دین شہید کے ہاتھ چونتے تھے ان کے یہ الفاظ ہیں اسی گلہ ہی کاردے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا پھر یہ مسلمانوں کے تمام اپیلیں ٹوپ کلاس کے وقیل تھے جو ان کا کیس لڑ رہے تھے ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئیں اور بالاخر غازی علم دین شہید کو میہ والی کی جیل میں دختہ دار پر لٹکا دیا گیا بارڈن کہتے ہیں جو جیل کیے جیلر تھے ہم نے جب دیکھا غازی کی کوٹری کو تو وہاں غازی موجود نہیں تھے نور سے سارا کمرہ منفر تھا اور ایک سوہانی خوشبو آ رہی تھی تو جب فانسی کا ٹائم آیا تو غازی صاحب اپنی کوٹری میں موجود تھے آپ یہ دیکھیں کہ بزرگ کہتے ہیں غازی صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ میں آسپان پر لے گئے تھے پھر واپس اپنی جانگو پر واپس نلکہ ہے کہ راج پال مردود کو غازی علم دین شہید نے جب واصل جہندم کیا تو راج پال مردود کے ناپا خون سے ان کی چھوڑی آلودہ ہو گئی تو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس عظیم نلکے پر آن کر اپنی چھوڑی کو اس کے ناپا خون سے صاف کیا اور یہ ایک زمانہ تھا میرے بچپن میں اس نلکے کا پانی جون چولائے کے منے میں ٹھنڈا یک ہوتا تھا اور کبھی اس کا پانی رکتا نہیں تھا اور غازی علم دین شہید راج پال مردود کو واصل جہندم کرنے کے بعد یہاں سے سیدھے سگریٹ مارکیٹ کی طرف کے لواری تھانے سے دو سپاہی آئے ان کو پکڑ کے لے گئے اور انہوں نے بڑا ملا اعتراف کیا کہ اس نے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاکی کی ہے اس لیے میں نے راج پال مردود کو واصل جہندم کیا ہے اور اس زمانے کے چوٹی کے وقلہ نے غازی علم دین شہید کے وقالت کی اور غازی علم دین شہید نے ہائی کورٹ سپرم کورٹ ہر جنگہ اعتراف کیا کہ اس بدبخت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے لہذا میں نے اسے واصل جہندم کیا ہے میں ایک بار پھر کہوں گا علامہ اقبال جیسے عظیم فلسفی شائر عدالت پہ جاتے تھے تو غازی صاحب کے ہاتھ چومتے تھے اور علامہ صاحب کی الفاظ ہے اسی گلہ ہی کرتے رہے گئے ترخانہ منڈا بازی لے گیا میں ہوں آپ کا میزبان سارمان ایک سخت آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر نیوز ہم اس سخت لاہور میں مزار غازی علم دین شہید کے مزار پر موجود ہیں لاہور میں آج یہاں پہ کچھ ناظرین آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں زہرین سے آپ کہاں سے ہیں اور یہاں لاہور میں آپ مزار پر آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم جناب جی والیکم السلام کیا حال جناب خریہ سے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں ہمارا تعلق کوئٹہ سے ہے ہم کچھ علاج کی وجہ سے کچھ لاہور میں آئے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اچھا تو کیا میں سخوش کیا ہے آپ نے یہاں آکے غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آنے کا مقصد اس عہد کی جو ہے نا وہ تر و تازگی ہے کہ جو عہد ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کے اللہ تعالی درجات بلند فرمائے جنہوں نے اس ایمان کی اس ایمان کے لیے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا اور انہوں نے اس غستاخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی تھی اور ہمیں اور ہمیں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی یہاں آکے بھی اور ہر وقت یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ایمان اور وہی عشق کا جذبہ نصیف فرمائے جو غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کے سینے میں تھا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ورا فانہ اللہ کا ذکر رکھ کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا اور یہ ذکر انشاء اللہ تعالی قیامت تک بلند رہے گا اور اس کے بعد بھی اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رکھیں گے تو ہمیں بھی اس بات کو اپنے ایمان کا بڑی مضبوطی کے ساتھ حصہ بنا کے رکھنا چاہیے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی خاطر ہر وقت اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی رستے کے مطابق گزارنا چاہیے جس رستے کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا اپنی جس رستے پر چل کے دکھایا بہت بہت شکریہ سر جی آپ سن رہے تھے لوگوں کے تثرات ماشاء اللہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کا نام اللہ تعالی اپنے پوری دنیا میں اس کو روشن رکھتا ہے اپنے میز بان نصار بان کو اجازت دے دیکھتے رہے گیا چینل ماسٹر نیوز بہت بہت شکریہ